اچھا جی اگر پچھلے سال میں آپ کا کوئی ایڈیسٹیبل ٹیکس جو ہے وہ ایف بی آر کی طرف رہتا ہے اور آپ اس کو کرنٹ یئر میں کلیم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کا اس ویڈیو میں میں گائیڈ کروں گا آپ کو اس کے لیے جو انٹری ہونی ہے ری فنڈ ایڈیسٹمنٹ آف ادھر یئرز اگینسٹ ڈیمانڈ آف دس یئر بنویں ایک سو ایک کے اندر آپ نے انٹری کرنی ہے اور اس کے تین چار مختلف سینیریوز ہیں جو میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں اس ویڈیو میں پہلا سینیریو یہ ہے کہ پچھلے سال کا جو ایڈیسٹیبل ٹیکس ہے وہ بنویں ایک سو ایک میں آپ تب ہی فٹ کر سکیں گے اگر کرنٹ یئر کے اندر آپ کا جو ایڈمیٹڈ ٹیکس ہے وہ شو ہو رہا ہے ٹیک ہے یعنی ایڈمیٹڈ ٹیکس اگر عام آدمی نے سمجھنا ہو تو آپ کی کرنٹ یئر میں اگر کوئی ٹیکس لیابیلٹی شو ہو رہی ہے پھر آپ کے اوپر کوئی ٹیکس کی ایمانڈ ڈیو ہے تو آپ جو ہے پچھلے سال کا ایڈیسٹیبل ٹیکس جو ہے وہ بنویں ایک سو ایک میں انٹر کر پائیں گے اگر کرنٹ یئر میں آپ کا کوئی ٹیکس پیبل شو نہیں ہو رہا تو پھر آپ بنویں ایک سو ایک میں انٹری نہیں کر پائیں گے ٹیک ہے جی یہ تین کے اندر جو ہے پوائنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ if there is no admitted tax for that year then field 92101 will not accept any value ٹیک ہے جی کرنٹ یئر میں admitted tax یا نہیں آپ کے اوپر ٹیکس پیبل ہے ہی کوئی نہیں ہے تو پچھلے سال وارہ refundable اس سال میں آپ لے کے نہیں آ سکیں گے ایک اور اس کے سنیریو یہ ہے کہ آپ کے کرنٹ جو tax year ہے جو ابھی چل رہا ہے اس کے اندر آپ کی amount again refundable شو ہو رہی ہے اور پچھلے سال میں بھی refundable شو ہو رہی تھی تو اس case میں بھی بنویں ایک سو ایک میں پچھلے سال والی amount کو آپ carry forward نہیں کر سکیں گے کیونکہ دونوں refundable کو آپ accumulate نہیں کر سکتے ٹیک ہے یہ ایک اور ٹپ ہے کہ دونوں refundables جو ہیں دونوں years کے وہ کٹھے نہیں ہو پاتے اچھا جی اس کے بعد point number four ہے last point ہے کہ جتنا آپ کا admitted tax ہوگا اس کے مطابق آپ پچھلے سال والی جو adjustable refundable amount ہے وہ اٹھا سکیں گے ٹھیک ہے یعنی اگر admitted tax زیادہ ہے اور adjustable tax آپ کے کم ہے پھر تو اوکے ہے but اگر admitted tax جو ہے وہ کم ہے اور adjustable tax پچھلے سال والا زیادہ تھا تو جتنا admitted tax ہے یعنی جتنا tax payable ہے current year میں اتنی ہی amount آپ پچھلے سال سے جو ہے adjustable tax کی اٹھا سکیں گے ٹھیک ہے یہ rule number four ہے کہ اس کی amount کے اوپر بھی fbr کے اندر جو ہے calculator کے اندر یہ چیز fix کی گئی ہے کہ اتنی ہی amount آپ اٹھا سکیں گے جتنی کے current year میں آپ کے اوپر liability ہے liability کے مطابق آپ پچھلی amount کو اٹھا سکیں گے یعنی extra amount آپ نہیں اٹھا سکیں گے جتنی آپ کے اوپر amount payable ہے اتنی ہی amount آپ پچھلے سال سے adjustable tax کی لے کے اس کو adjust کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی